کون ہے دہ کپل شرما شو کی لوٹری کہے جانے والی یہ ایکٹریس جس کی پرگنینسی سے کپل شرما کی زندگی میں توفان آ گیا سچائی جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی انسان سپیس سے جمپ کرے تو کیا ہوگا اور کیوں جابان میں لوگوں کو زندہ دفنائے جا رہا ہے ایسا کرنے سے انہیں سرکار کیوں نہیں رک رہی ہے بتائیں گے آج ساتھ ہی جانیں گے کہ ایسی یونیک مچھلی کے بارے میں جو سولہ سو ہاتھیوں کا بھار سنبھال سکتی ہے جاننے کے لئے بنے رہیے گا انت تک ہمارے ساتھ دوستو جب کبھی بات ہانسی سے لوٹ پوٹ ہو جانے کی آتی ہے تو سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے دفیمس کپل شرما شو کا اور اسی کا ایک اہم حصہ ہے ایکٹریس روشیل راؤ جنہیں اپنے شو کو انجوائے کرتے وقت ضرور دیکھا ہوگا بتا دے کہ یہ حسین اداکارہ ایک بیٹی کی ماں بنی ہے اور تین ہفتے بعد وہ دوبارہ اپنی پہلی جیسی لائف میں واپس آنا چاہ رہی ہے پر انتو روشیل کے لئے یہ بلکل بھی آسان نہیں ہے بیٹی کو ایسے گھر پر چھوڑ کر باہر جانا روشیل کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کپل شرما کو بھی کافی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے شو کی ٹی آر پی پر بھی گرہنڈ لگ سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ روشیل ایک ایک ایکٹریس اور موڈل ہے وہ بگ باوس میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں لیکن انہیں اصلی پہچاندہ کپل شرما شو میں لوٹری کے رول سے ملی فیکٹ نومر 11 فرینڈزز دنیا میں ہر ایک اینیمل کی اپنی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے کوئی ہاتھی کی طرح بشالکہ ہے لیکن بھاری ہوتا ہے تو وہیں کوئی چوہی کی طرح چھوٹا لیکن تیز ہوتا ہے یہ سمجھئے دوستو اگر گلتی سے یہ پہاڑوں پر چل رہی ہیں اور اگر بجلی کے کھڑکنے کی آواز آ جائے تو وہیں پر بےہوش ہو کر نیچے گر کر کھائی میں گر جاتی ہیں فیکٹ نومر 10 آپ نے اکثر مرنے کے بعد کسی مردے کو دفناتے دیکھا آیا پھر سنا ہوگا لیکن ہمارا جاپان اس معاملے میں تھوڑا الگ ہے جیہاں دوستو شاید جاپان دنیا میں ایسا ایک لوتا دیش ہوگا جہاں پر جندوں کو بھی دفنایا جاتا ہے مگر انہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا علاج کرنے کے لیے ایکچولی میں جاپان میں کچھ اس طرح کی تھیرپی بہت پرچلت ہو رہی ہے جس میں لوگوں کو ہلکے گرم کافی پاوڈر چاول کے بھوسے سے الگ الگ طریقے کے تیل اور انگریڈینٹ کو مکس کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دفنا دیا جاتا ہے اس کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان کا ڈپریشن دور ہو رہا ہے بلکہ ان کی ایجنگ بھی گھٹ رہی ہے جس سے وہ لمبے سمیہ تک جوان نظر آ رہے ہیں قبر سے یاد آیا کہ آپ ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو نہ تو زمین پر دفنایا گیا نہ ہی ہوا میں جلائے گیا بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو شاید ہی دھرتی پر کسی کے مرنے کے بعد ہوا ہو دراصل ہم بات کر رہے ہیں یوگن شومیکر نام کے اس شخص کی جو کی دنیا کا اکلوتا ایسا انسان ہے جسے دھرتی پر نہیں بلکہ چندرما پر دفنایا گیا ہے یعنی کہ دوستو ان بھائی صاحب کی قبر پر آنسو بہانے کے لیے آپ لوگوں کو چاند پر جانا پڑے گا دوستو مہا بھارت کے ویر یودھا بھیم کے ہزار ہاتھیوں کے بل کے بارے میں تو آپ سبی نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں سمندر کی رہسمی دنیا میں سنیل فش نام کی ایک ایسی مچھلی رہتی ہے جس کے اندر سولہ سو ہاتھیوں کا وزن سہنے کی طاقت ہوتی ہے ان فیکٹ یہ عدبت مچھلی ہر سیکنڈ سولہ سو ہاتھیوں کا وزن اپنی باڈی پر سہنے ہی ہوتی ہے اب کیونکہ یہ پانی کے بلکل اندر رہتی ہے اس وجہ سے انہیں یہ طاقت جھیلنی بڑھتی ہے جس کو سہ سہ کر یہ کافی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیون چکس نے دھرتی سے 49 کلومیٹر اوپر لگ بھگ سپیس پر پہنچ کر اپنے ہیلیم بیلون سے جمپ لگا دی نیچے گرنے کے کچھ ہی دیر بعد ان بھائی صاحب کا بیلنس بگڑ گیا پرانتو آخر میں ان سے خود کو سٹیبل کر کے ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی تیجی سے نو منٹ تک نیچے گرتے ہوئے نیو میکسیگو میں سفیلی لینڈ ہوئے ویسے آپ ان کے سپاگلپن کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا پسندیدہ فیکٹ کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کا ایک شیئر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ایسی ہی اور ویڈیوز بنانے کے لیے دھنیواد